دارمار رہیم اسلام علیکم رویویووئرز میرے نام ہے وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کارلائن یوٹیوب چینل تو ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جیسے ہی الٹو وی ایکسر اے جیس ہمارے پاس ٹاک میں اویلیبل ہوگی تو میں اس کا کمپلیٹ رویو کروں گا تو ویورز الٹو وی ایکسر اے جیس ہمارے پاس ٹاک میں اویلیبل ہے اور اب میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ریو کرواؤں گا اور اس کے جو میجر سپیسیفکیشنز ہیں اور جو فیچرز ہیں وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور جو کرنٹ مارکٹ میں اس کا آن چل رہا ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا اور ویورز اگر آپ کے پاس آلٹو وی ایکس ہے آلٹو وی ایکس آر ہے آلٹو اے جیس ہے تو اگر آپ ایکسچینج کروانا چاہتے ہیں آلٹو وی ایکس آر ایس کے ساتھ تو وہ بھی پاسیبل ہے ویورز ایکسچینج میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو فالو کرنی پڑیں گی تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر فسٹ ٹائم ہیں اور مزید گاڑیوں کی پرائسز کے بارے میں بخابر رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر ویورز آپ کو سزوکی کی قسم کی گاڑی بھی چاہیے تو آپ مجھے ویڈاوٹ ہیڈیٹیشن کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بینک سے لیز کروانی ہو فائننس کروانی ہو تو بھی آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ویورز پلیز میرے فیس بک پیج کو بھی لائک ضرور کیجئے گا پاک سزوکی نے اپنی پرڈرکٹ لائن میں ایک نای ویڈیٹ ایڈ کیا ہے جو الٹو وی اکسار ہے وہ مینول ٹرانسیمیشن میں ہے اور جو الٹو وی اکسار ایجیس ہے وہ ایجیس ٹرانسیمیشن میں ہے اور یہ جو نیا ایڈیشن ہے اس میں ایجیس ٹرانسیم ہے اور انٹی لکس بریکنگ سسٹم ای بیس بریک دی گئی ہے تو اب سب سے پہلے بات کر لیں اس کی کی کے بارے میں اس میں دو کیز ہیں جس طرح آلٹو وی اکس آر میں دو کیز آویلیبل ہیں یہ بیورس 3 سپوک پاور سیرنگ ہے اور اس کی ڈیش بورڈ کا کلر سنگل تون میں یعنی بلیک کلر میں جس طرح آلٹو وی اکس آر کا ہے اور آلٹو وی اکس آر کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ ٹو تون کلر میں ہے سینڈ پیچ اور بلیک کلر کا کمبینیشن ہے اور آلٹو وی اکس آر میں ٹس سیسٹم انتفورٹینمنٹ سکرین دی گئی ہے جبکہ اس میں آل ٹو اکس آر کی طرح ٹو ڈین آڈیو سسٹم ہے اور اس کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ ای جیس ٹرانسمیشن ہے جس طرح آل ٹو وی ایکسل ای جیس ہے اسی طرح کا ٹرانسمیشن اس میں بھی دیا گیا ہے اور اس میں ای بی ایس بریک ہے اس میں ہیل ہولڈ ایسسٹ ہے یعنی تین مین جو فیچرز ہیں یہ ایڈ کیے گئے ہیں اس میں ای ویورز آپ اسے آل ٹو اور مینول بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور باقی جو فیچرز ہیں ٹوٹلی آل ٹو وی اکس آر کی طرح ہی ہیں اور ویورز اس کے جو ڈورز ہیں یہ بھی الیکٹرک وینڈوز ڈور نہیں ہیں یہ ہاتھ کی مدد سے آپ اسے روٹیٹ کریں گے یعنی اوپر نیچے ہی کریں گے جیسا کہ ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ویورز اس کا جو باڈی سٹیکچر ہے وہ ٹوٹلی سیم آل ٹو وی اکس آر کی طرح ہی ہے اس کی جو فرنٹ ہیڈ لیمز ہیں یہ بھی سیم آل ٹو وی اکس آر کی طرح ہیں اس کی جو فرنٹ گریل ہے جس طرح لوگو لگا ہوا ہے یہ سیم آل ٹو وی اکس آر کی طرح ہی ہیں اور جو ٹائر سائز ہے یہ بھی وہی ہے تھرٹین انچ کا ریم ہے اور جو سائیڈ میرر ہیں یہ بھی بلیک کلر میں ہے اور جو ڈور ہینڈل ہیں ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈور ہینڈل بھی بلیک کلر میں ہیں سائیڈ میررر بھی بلیک کلر میں ہیں اور اس کا جو انٹیریر ہے وہ بھی سیم ELTO vxR کی طرح ہے 就是說 ہم تاستی silمی الی اس bought یعنی اس کے ساتھ کہ واستی ساتھ شروع ہوتی تو اس میں بھی677 hillcopter ہوتے ہیں جس طرح قرار قرار со moc میں آہ کیونکہ آلٹو جو ایجی ایس ہے اس میں فل ویل کور ہوتے ہیں اس میں صرف بلیک کلر کے ویل کیپس ہیں جو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ویورز ایجے دیکھ لیں اس میں بھی آلٹو وی اکسار کی طرح ہی ایکسیسریز ہیں اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں سیم اسی طرح کی ایکسیسریز دی گئے یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی وہی ہیں اور ویورز ایجے آپ پیچھے دیکھ لیں اس میں ایک ایجی ایس کا لوگو لگا ہوا ہے اور رائٹ سیٹ پہ جو ہے آلٹو وی اکسار کا سٹیکر دیا گیا ہے یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ٹرنک اوپنر ہے وہ بھی بلیک کلر میں ایٹ مینز سیم لائک آلٹو وی اکسار ویورز اگر اس کے آن کے بارے میں بات کروں تو اس کا جو کرنٹ مارکٹ میں آن چل رہا ہے دو سے سوہ دو لاکھ روپے اور کچھ لوگ جو ہیں ڈھائی لاکھ سے بھی زیادہ کی دیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے جو پیچھے والی ریئر سکرین ہے اس پہ ای بی ایس کا سٹیکر دیا گیا ہے تو اگر میں بات کروں اس کی سیفٹی سیکیورٹی اینڈ انوارمنٹل کمپیڈی بیلیٹی کی تو اس میں ویورز ڈول ایر بیگز ہیں ای بی ایس بریک ہے فرنٹ سیٹ بیلٹ ہیں فورس لی میٹرز اور ہائی ماؤنٹ سٹاپ لیمپ ہے ایموبلائزر ہے چائل پروف لاغس ہے اور ایل ہولڈ ایسسٹ اور ویورز اگر میں اس کے کمفرٹ کی بات کروں تو اس میں ایسی ہے ہیٹر ہے فرنٹ ڈی فوسر ہے سائی ڈی میسٹر ہے آرڈیو ٹوڈن سسٹم ہے انٹینہ ہے ٹو فرنٹ سپیکرز جس طرح آلٹو وی ایکس آر وی ایکس ایل ایس میں ہیں اور آرڈیو بریکٹ ہے کیلس انٹری ہے سیکیورٹی سسٹم ہے اور سنٹر ڈوڈ لاکنگ ہے ویورز اگر میں اس کی کپی پی اسیٹی کی بات کروں تو اس میں four پرسنی کیپی سٹی ہے اور فیوٹنگ کپی اسٹی ہے ستائیس لیٹر کی ہے اور مرحبازosphere کے بارے میں اس کی جسوسک ventsار پرائس ہے حسین ہے ان نیس لاکھ شینترہ ہزار دارعنیں دونوں کا جو پرائس ڈیفرنس ہے وہ ایک الفلالیہ سزار اپکا ہے ا �رابر ایگیس اور آرڈیو ای ایس کا جو پی اس ڈیوڈیفرنس ہے وہ ایک لاکھ تین ہزار اپکا طورز انٹ دیتی اليس انجن ہے یعنی 3 سیلنڈر 12 والز 658 سیسی پیٹرول انجن ہے جو کہ 49 ہارس پاور اور 56 یعنی 56 نیوٹر میٹر پیدا کرتا ہے جو 5 سپیڈ میانویل ہے اور اے جیس ٹرانسمیشن ہے جو کہ فیول ایفیشنسی اور ریلائیبیلیٹی کی وجہ سے کافی فیمس ہیں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہوگی اچھی لگیا تو لائک ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ